ابو طالب کے بیٹے نے در خیبر اکھاڑا خیبر بہت بڑا کارنامہ تھا خیبر فتح کرنا لیکن اس کی بنیادیں کس نے رکھی کہ ایک دن باپ نے آ کر شرک و کفر کے نظام کی بنیادیں ہلائیں رسول اللہ رہبر وقت کو رہبر اسلامی کو رہبر الہی کو حمایت دلائی اور حق ادا کر دیا حمایت کا اور اسی حمایت کی رحم جان بھی دے دی اگرچہ حضرت ابو طالب کو قتل نہیں کیا گیا حضرت خدیجہ کو قتل نہیں کیا گیا لیکن یہ تو آپ جانتے ہیں کہ شیب ابو طالب میں ہی یا شیب ابو طالب کے فوراً بعد چند دن بعد یعنی محاصرے کے اندر ہی دونوں کی وفات ہوئی یا محاصرے کے چند دن بعد حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی اور رسول اللہ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا ازاداری کا سال قرار دیا ایک سال مسلسل ازا کی رسول اللہ نے ازا کی عام الحزن سال حزن کا قرار دیا کیوں حزن کا سال قرار دیا چونکہ دو بازو قوی توانا حامی اب مکہ میں نہیں تھے رسول اللہ کے اور یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے یہ روایت حضور نے فرمایا کہ جب ابو طالب کی میرے چچا کی وفات ہوئی اس کے بعد جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے آ کر فرمایا کہ اللہ کا پیغام ہے مکہ چھوڑنے کی تیاری کر دے اے رسول مکہ چھوڑنے کی تیاری کر لے کیونکہ اب تیرا حامی نہیں رہا تیرا محافظ نہیں رہا تیرا سرپرست نہیں رہا رسول اللہ کو ہجرت کرنا پڑی آپ توجہ کریں کیوں رسول اللہ اس وقت جب ہجرت کی تو بہت زیادہ ساتھی تھے جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا کوئی بھی ساتھی نہیں تھا اس وقت ہجرت نہیں کی رسول اللہ کے ساتھی نہیں تھے کمزور آلت میں تھے تنہا انسان کمزور ہوتا ہے اس وقت کوئی ساتھی نہیں تھا لیکن کفار کو جرت نہیں ہوئی رسول اللہ نے بھی ہجرت نہیں کی لیکن جب ابو طالب کی وفات ہو گئی حکم آیا ہجرت کا اور رسول اللہ نے ہجرت کر دی اور ہجرت کیوں کی اس لیے کہ مکہ کے اندر اتنی کسیر تعداد جو رسول اللہ کے گرد ابھی جمع ہے یہ سارے مل کر بھی ابو طالب کے ایک دن کی طرح رسول کی حمایت نہیں کر سکتے ابو طالب کا ایک دن بھی انساب کی ساری عمر کے برابر یہ اتنا بھی نہیں کر سکتے اگر یہ ابو طالب والا کردار ہوتا تو رسول اللہ مکہ میں ہی رہتے چونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب ابو طالب تھے مجھے پرواہ نہیں تھی کوئی پریشر رسول اللہ کے اوپر قریش کا رسول اللہ پہ نہیں آیا ہر کام بہت خوبصورت حسین کردار ہے حضرت ابو طالب کا جب یہ آتے حضرت ابو طالب کے پاس آتے دباؤ ڈالنے کے لئے جو گفتگو کرتے جو مذاکرات کرتے جو بات چیت کرتے اور اس میں حضرت ابو طالب جس طرح سے موقف اختیار کرتے اور جس طرح سے ان کو لا جواب کرتے اور مایوس کرتے وہ مقالمات تاریخ کے اندر سب دہیں کس دن میٹنگ ہوئی اور اس میں کیا ہوا کیا تبادلہ کیا حضرت ابو طالب نے کیا فرمایا عزیزان آج آپ ایسے کرداروں کے محتاج ہیں پاکستان کی وہ بہت صورتحال وہی ہے پاکستان کے اندر تشیعیو کی یہی صورتحال ہے موسیقا